اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم لوگ بنانے جارے ہیں بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ جو کہ ہے رس ملائی جو کہ بلکل ہوم میڈ ہے ڈبے والا نہیں ہے ہم گھر پہ ہی بنائیں گے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا شروع کرتے ہیں آپ انگریڈینٹس جو ہیں وہ نو ڈاؤن کر لیں کہ ہمیں رسم بنائی بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دو کپ ہمیں چاہیے نیڈو دو انڈے تین الائچی دو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے گھی وان ٹیبل سپون ہمیں چاہیے بیکنگ پاوڈر یہاں پہ آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ہمیں نیڈو جو چاہیے وہ ییلو والا ہی چاہیے اس سے جو ہے ہماری رسم اللہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے ہاف کیجی یہاں پہ ہم نے دودھ لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے ہم رکھ دیں گے اس میں تین الائچیاں ڈالیں گے چینی نہیں ڈالیں گے کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف سمپل اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ ہم رسم اللہ بنانے کے تیاری کرتے ہیں دو کپ ہم لوگوں نے نیڈو ڈالا ہے اس کے بعد اس میں وان ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر شامل کر دیا ٹیبل سپون اس میں ہم ملٹیڈ گھی شامل کریں گے فورک کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے ہم ایک انڈہ پھینٹیں گے اسے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم دوسرے انڈے کو اس میں ڈالیں گے ایک پورا انڈہ چلا گیا اور اب ہم نے یہ دوسرا انڈہ توڑ لیا ہے اس میں سے ہم ہاف سے بھی کم ایڈ کریں گے ہاف سے بھی کم ایڈہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اتنا بہت ہوگا اس کی کنسسٹینسی ایسی ہی ہوتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہاتھوں کو چپک رہا ہے یہ ہاتھوں کو اسی طرح سے ہی چپکے گا یہ میسی ہوتا ہے کام تھوڑا تو اس کی کنسسٹینسی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم اسے شیپ دیں گے آپ اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور اس کا سائز جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے سائز سے ڈبل ہو جانا ہے دودھ میں بوائل آ چکے ہیں اور ہماری بالز بھی یہاں پہ ریڈی ہیں اب ون بائی ون بالز کو دودھ میں ایڈ کرتے جائیں گے آنچ جو ہے آپ کی وہ میڈیم ہونی چاہیے ساری بالز کو ہم اسی طرح ایڈ کر لیں گے اب آنچ کو تیز کر دیں گے اور دودھ کو اوپر تک بوائل آنے دیں گے جب اوپر تک آ جائے گا نا دودھ تو پھر ہم اس کی آنچ دمبالی کر کے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے صرف دس سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ گنیں گے اور اس کے بعد سے ڈھکن اٹھا دیں گے یہ پروسس ہم نے تین بار کرنا ہے اب ایک بار پھر آنچ تیز کریں گے جب دودھ بوائل ہو کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد پھر سے ہم اس کو ڈھکن دے کر دس سیکنڈ کے لیے ڈھاپ کے رکھیں گے ڈھاپ کے جب آپ رکھیں گے تب آنچ آپ کی بلکل دمبالی ہونی چاہیے دس سیکنڈ کے بعد ہم نے پھر سے ڈھکن اٹھا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائز میں جو ہے وہ انکریمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب لاسٹ ٹائم ہم اس کو دم دیں گے چولہ بند کر دیں گے اور دم دیں گے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ماشاءاللہ آپ دیکھیں دس منٹ کے بعد کتنی پھول گئی ہیں اپنے سائز سے ڈبل ہو چکی ہیں اور بہت ہی نرم بنی ہے ٹوٹی بلکل بھی نہیں ہے ہمیں یہ اسی سائز میں پسند ہیں تھوڑی بڑی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے سائز تھوڑا کم ہو تو آپ جو ہیر اس ملائک کی جو بالز ہیں ان کا سائز اس سے کم رکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ اسے ہلا رہے ہیں لیکن یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہی بہت ہی نرم بنی ہے اور ٹوٹ بھی نہیں رہی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو ساری بالز جو ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں اب اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب باری آتی ہے رسمالائی کا دو دیڑک بنانے کی تو اس کے لئے ہم اس میں 5 ٹیبل سپون شگر ایڈ کریں گے اور بادام کو گرائن کر لیں گے اچھے سے اگر آپ اسے رفلی چاپ کرنا چاہتے ہیں تو رفلی کر سکتے ہیں پر ہم نے فائن چاپ کیا ہے موہ میں آتے ہوئے ہمیں اچھے نہیں لگتے اس لئے ہم نے اس کو اچھے طرح سے فائن پاوڈر بنا لیا ہے تو اس کو اس میں ہاف ایڈ کر دیں گے اور ہاف گارنشنگ کے لئے رکھ دیں گے اب دودھ کو تو اچھے سے بوائل کر لیں گے جب تک کہ یہ ریڈیوس ہو کے تھوڑا کم نہ ہو جائے کچھ لوگ کو بلکل گاڑا پسند ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نارمل ہی رکھتے ہیں تھوڑا پتلا تو دودھ کو تھنڈا ہونے پہ روم ٹیمپریچر پہ آنے پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم گرم ایڈ نہیں کریں گے اس سے بالز جو ہیں ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اسی لئے آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ لاکے تب اس کو اس میں ایڈ کریں گے تو ماشاءاللہ ہماری بال جو ہیں ہماری رس میں لائی ہے بہت ہی مزے کی تیار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا خوش ہو جائیں گے آپ لوگ تو اس کے پر تھوڑا سا جو بادام کا پاورڈر ہے وہ سپرنکل کرتے ہیں اور ٹرائے کر کے بتاتے ہیں آپ کو کیسی ہے تو یہاں ہم تھوڑ کے دیکھ رہے ہیں بہت ہی نرب بہت ہی مزے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور بازار والی رسم اللہ ہی میں امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈبیک لازمی مارے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ